ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا وابتگو من فضل اللہ اور دوڑو وابتگو پھیل جاؤ زمین پہ نکل جاؤ زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لئے کیوں اس لئے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک پہنچاتی ہے آج کل کے نوجوان لڑکے راتوں کو نکڑوں پہ ہوٹلوں پہ دھابے پہ گناہوں کے ادھوں پہ گزارتے ہیں اور دن بر سوتے پڑے رہتے ہیں نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ بہن دوسروں کے گھر میں برطن دھلنے جا رہی ہے بہن دوسروں کے گھر میں کپڑے دھلنے جا رہی ہے مجھے بتاؤ قرون اولہ کے اندر اگر گربت نے کبھی دستک دروازے پر دی ہے تو عورتوں نے جو کار دیا ہے گھر میں بیٹھ کر کے کیا ہے ہمارے سیاستان اور انگزیب عالم گیر جیسے تھے جو گیارہ مہینے تک اکن بھارت پر حکومت کرتا تھا اور جمزان شریف کا جان نظر آتا تھا تو اکن بھارت کا بادشاہ دلی کی مسجد میں لوگوں کو دراوی پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا یہ ہمارے سنہری دن تھے یہ ہماری تاریخ تھی مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے راتوں سے آئے راتیں زائے کر رہے ہو دل زائے کر رہے ہو وقت زائے کر رہے ہو لوگ کہتے ہیں مولانا پڑھنے کے لیے وقت نہیں ملتا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں اگر ایک گھنٹہ آپ کسی کتاب کا مطالعہ کے لیے نکالے ایک گھنٹہ کہہ رہا ہوں اس لیے ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ کسی کتاب کے مطالعہ کے لیے نکالے دس صفات روزانہ پڑھیں دس صفات ایک سال میں کتنا پڑھ لوگے پتا ہے ساڑھے سات ہزار صفات پڑھ سکتے ہو ایک سال میں روزانہ ایک گھنٹہ ایک کتاب پڑھے ہو دس صفات سال گزرے گا تو کتنی کتاب اور کتنے صفات کا علم آپ کے سینے میں ہو جائے گا ساڑھے سات ہزار صفات اگر ایک گھنٹہ صحیح استعمال کیا تو ساڑھے سات ہزار صفات کے علوم کے آپ عالم بن گئے اگر اور وقت کا صحیح استعمال کروگے تو کیا نہ ملے گا کیا نہیں مل سکتا بیرال اپنی گفتگو سمیٹھتے ویعظ کروں ہمیں احساس کرنا ہوگا زندگی تیزی سے گزر رہی ہے وقت جا رہا ہے اور انسان کو پشتاوہ سب سے زیادہ کب ہوتا ہے پتا ہے جب اس کو موت آتی وہ مر رہا ہوتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے میں نے اپنی قیمتی جان گوا دی زندگی گوا دی اور جوانوں کو تو احساس ابھی نہیں ہے جس وقت ان کی جوانی ڈھلے گی بڑھا پائے گا تو ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جوانی کہاں گزار دی کہاں جاتا ہے کہ ایک بوڑھا جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی وہ لکڑی ٹیکتے ہوئے کہیں جا رہا تھا ایک جوان کو مستی سجی اس جوان نے پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو حالانکہ اس کو پتا تھا کہ کچھ ڈھونڈ نہیں رہے ان کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی لکڑی ہاتھ میں جھک گئی یہ کمر تو پوچھا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو وہ بڑھا بڑھا دانشمن تھا اس نے سوچا جب موقعی ملائے تو کوئی نصیت کر دوں اس لئے کہ وہ تو چڑا رہا تھا لیکن یاد رکھنا ظرف ظرف کی بات ہے نوجوان چڑا رہا تھا بڑھا چا رہا تھا نصیحت کرنا بلکل ایسا ہی جیسے بچے درخت پہ پتھر مارتے ہیں لیکن درخت جو پھل والا درخت ہوتا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو پتھر نہیں لوٹاتا بلکہ وہ پتھر مارنے والوں کو پھل اتا تھا یہ پھل دار درختوں کی پہچان ہے کہ پتھر کے مقابلے میں پتھر نہیں بیجے جاتے ہیں پتھر کے مقابلے میں پھل دیے جاتے ہیں تو بڑھے کا مزاق اڑا رہا ہے بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو بڑھے نے کیا کہا بیٹا میں اپنی کھوئی جوانی تلاش کر رہا ہوں میں اپنی کھوئی جوان جس دن بڑھاپے کی وجہ سے تمہارے گٹنے کام نہیں کریں گے جس دن تمہارے خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی جس دن تمہیں خاصی اتنی اللہ نہ کرے کسی کو ہے جس دن خاصی اتنی ہوگی کہ رکے گی نہیں جس دن سانس پھڑ رہی ہوگی جس دن چند قدم چلنے کے لیے بھی لاتھی کی ضرورت ہوگی یا کسی بیٹے اور پوتے کے کندے کی ضرورت ہوگی اس وقت احساس کروگے کہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہاں گوا دیا بس دو باتیں کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر لینا چاہتا ہوں دھیان سے سننا میری قوم کے جوانوں اللہ نے جوانی دی ہے اس کو زائیں مت کرو ایک ایک لمحے کا صحیح استعمال کرو اس لیے کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر پاتا اتنی عبادت تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں اس کو بڑھا میں نے کیا ہے نا اس کی طاقت میں نے واپس لی ہے نا اب یہ جوانی میں جتنی عبادت کرتا تھا بڑھاپے کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے مگر اس کو وہی ثواب دیا جائے جو اس کی جوانی میں اس کو دیا جاتا تھا اس لیے صحیح استعمال کرو کسی نے کہا تھا اگر جوانی میں عبادت نہیں کرو گے جوانی میں سجدہ نہیں کرو گے تو بڑھاپے میں قدرت تمہیں کرنے نہیں دیں آپ کوئی بات ارس کروں میں تو وہ جو دو باتیں ایک رکی ہوئی تھی وہ اور ایک آخری بات کہنے جاتا ہے لیکن بات ارس کروں آپ اللہ کے لئے کیا دینا چاہتے ہیں اللہ بڑا غیرت والا ہے گری پڑی چیزیں وہ نہیں قبول کرتا عیبدار چیزیں وہ قبول نہیں کرتا ایک آسان مثال جب آپ قربانی کے لئے جانور لاتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے جوان ہو بڑا نہیں چلے گا بیل قربانی کے لئے آیا اللہ کے لئے آیا بیل آیا کس کے لئے بچڑا آیا کس کے لئے جانور آیا کس کے لئے اللہ کے لئے اسلام کیا کہہ رہے بڑا نہیں چلے گا کون سا چاہیے جوان چاہیے بدصورت نہیں چلے گا اندہ نہیں چلے گا لگڑا نہیں چلے گا جس کی ہڈیوں کے گودے ختم ہوگے وہ نہیں چلے گا کیسا چلے گا تو قرآن کہتا ہے تسرر ناظرین دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا وہ چلے گا ارے نادان جب اللہ کے لئے جانور لائے تو اللہ اہرے گہرے کو پسند نہیں فرماتا تو تُو کیا سمجھتا ہے کہ جوانی کی خوبصورت راتیں تُو گناہوں کے اٹھے پہ گزارے گا اور جب چیرے پہ جھنیاں پڑ جائے گی تُو کسی کے قابل نہیں رہے گا تو وہ بچی کچھ زندگی تو اللہ کو پیش کرے گا کہیں وہ اپنی خوفیہ تدبیر کی وجہ سے رد نہ کر دے جب وہ بوڑے بڑھے جانوروں کو قبول نہیں کرتا اپنی راہ میں تو کیا وہ تمہارے جرائم کے دلدل میں گرے ہوئے بڑھاپے کو قبول کرے گا اگر کر لے تو اس کا قرمے میں نا امید کرنے نہیں آیا جب پلٹو تب صویر ہے مگر یاد رکھنا ہر ایک کو پلٹنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے میری قوم کے جوانوں ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو اللہ کی عبادت کرو پلٹو اللہ کی طرف تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی امت کی رات دیکھنے نکلے کہ مدینہ والوں کی رات کیسے تو حضور علیہ السلام جب ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ایک بڑیا ہے جو مسلے پہ کھڑی ہو کر کے ایک آیت پڑھ رہی ہے بار بار حل اتاک حدیث الغاشیہ حل اتاک حدیث الغاشیہ کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی کیا تجھ تک وہ خبر نہیں پہنچی دلوں کو دہلانے والی جب قیامت کی اس گھڑی کا ذکر مصطفی جانِ رحمت نے بس زبانِ قرآن ایک بوڑی عورت کی زبان سے سنا تو حضور پر ایک قیفیت تاری ہو گئی اور حضور کہتے ہیں نا مطانی نا مطانی ہاں ہم تک وہ خبر پہنچ گئی ہے مجھے بتاؤ جب بوڑوں کی راتوں کا یہ عالم ہے تو جوانوں کی راتوں کا عالم کیا ہوگا اس لئے اپنی راتوں کی قدر کرو اپنی راتوں کا صحیح استعمال کرو اور یاد رکھو آج عمل کر رہے ہو عمل کی اہمیت نہیں پتا جس دن مر جاؤگے عمل کی اہمیت پتا چلے گی تب عمل کر نہیں سکتا دور اقت نماز کو سمجھا کیا ہے میں نے شروع میں کہا نا میں نے شروع میں کہا نا کہ نبیوں سے بغاوت کر کے نسبتیں ٹوٹ جاتی ہے یہ وہ جرم ہے نفی سے بغاوت کا جرم ان کی تعلیمات سے بغاوت کا جرم نسبتیں توڑ دیتا ہے جنت اتنی سستی نہیں ہے آسان نہیں ہے لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے اگر کوئی اللہ رسول کا وفادار ہو جائے تو اس کے لئے ایک سجدہی جنت میں جاننے کے لئے کا ایک سجدہی اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں دھیان سے سننا حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک راستے سے تشریف لے جالے راستے سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے اور بہت خوبصورت ہے بہت حسین و جمیل ہے اور وہ گسل کرنے کے لئے گئی تھی کسی نہر پر اور اس کو گھیر رکھا ہے کنیزوں نے اتنی قیمتی تھی وہ کنیز کہ اس کی خدمت پر کنیزیں معمور تھی شاہی کنیز تھی تو چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ انسان کو اس کی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان گھمن سے نکل میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں کسی کو دولت کا گھمن کسی کو جوانی کا گھمن کسی کو اقتدار کا گھمن تکبر انسان تو کس پہ گھمن کرتا ہے دولت پہ فیرون کا انجام دیکھ شددان کا انجام دیکھ اپنے اچھے مکانات پہ تو گھمن کر رہا ہے دیکھ لیں نمرود کا انجام کہاں ہو تکبر زیب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو اپنی پیدائش پہ غور کر بنایا دست قدرت سے لیکن کیسے بنایا تو قرآن کہتا ہے مِن مَا اِن دَافِقَ اچھلتے ہوئے پانی سے جس کو دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے مِن نُطْفَ اور اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے کسی کو اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے ایسا ناپاک کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو غسل فرض کر ٹھیک کبھی اس کو دیکھنا تو صحیح اس ایک کترے کو آج سائنس کے ذریعے سے سائنس ترقی کر چکی ہے تو عدسوں سے دیکھنا آسان ہو گیا کبھی اس کو دیکھو اس کے اندر کروڑوں کیڑے ہیں اور اتنے بدصورت ہے کہ دیکھنے پہ ڈر لگتا ہے انہی کئی کیڑوں میں سے ایک کیڑا اپنی مقام پر پہنچتا ہے اور اسی سے انسان بنتا ہے گھمن کرنے والے انسان تو اتنے بدصورت کیڑے سے پیدا ہوا ایک قطرے میں لاکھوں کروڑوں تھے اور اس میں سے اس سے تو پیدا ہوا وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا تو کس پہ گھمن کر رہا ہے اب تیری خوبی کیا ہے اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہو گیا اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کہ سکا تو کتے تجھ پہ بازی لے گئے بس بات اتنی ہے کدا کو منا لیا تو تم گویا کے فرشتوں سے بہتر ہے اور اس کو نہ منا سکا تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے پھر کتے تجھ سے بہتر ہیں یہی تو ہے کس پہ گھمن کر رہے ہو جس کو منانے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں مناتے ہیں جس کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے جس کو نہیں راضی کرتے جس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنے آئے تھے اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے سب کے پیچھے لگے اور آپ کی خوشی کی کوشش نہیں کرتے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا